موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں سب یہاں تبس سمارا آپ دیکھ رہے ہیں امبیٹکر اردو نیوز سب سے پہلے پیشیں سرکھ رہاں خومی صدر امبیٹکر نیشنل کانگریز الہاد نباب محمد قازم علی خان صاحب کی درگاہ حضرات یوسفین رحمت اللہ علیہ پر حضر ٹک ٹاک کے لیے ویڈیو بنانے کے شوق نے لے لی جان زندہ زام آباد کا نوجوان پانی میں بہ گیا تعلیم کے لیے عمر کی کوئی خید نہیں 83 سالہ بزرگ نے حاصل کی ماسٹرز کی ٹگری اور وزیراعظم موڈی کے امریکہ میں کشمیری پنڈیتوں سکھوں اور دعو دی بہرا فرخے کے نمائندوں سے ملاقات اور اب خبروں کی تفصیل ریاستی وزیراعظم کے چندر شکھرہوں نے واضح کیا ہے کہ خومی شہری ریجسٹری یونی انرسی کی تعلق سے تاحال مرکزی حکومت کی جانب سے ریاستی حکومت کو کوئی ہدایت نہیں ملی ہے اور انرسی پر ریاستی حکومت نے بھی کوئی فیصلہ نہیں لیا ہے انہوں نے آج اسمبلی میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ وہ مسلمانوں کو تحفظات کے وعدے کے پابند ہیں اور ضرورت پڑھنے پر ایک مرتبہ پھر اصلی میں خراردات منظور کی جائے گی بارہ فیصد ریزرویشن دھاوزات کے آپ نے جو بات کیا ہے یہاں ہم نے آلماس یونانم مسئلے پاس کر کے بھیج دیا آپ لوگ بہتوب جانتے ہیں مرکز کے سرکار کا جو پالسی ہے وہ لوگ پرنڈنگ رکھے ہوئے ہیں کسی پرکار سے وہ باہر سٹیکمنٹ دیتے ہیں نہیں رہیں گے اندر ہم کو ابھی افشل ہی کچھ نہیں کہا لیکن پھر ایک بار میں جان بار پورا کوشش کرتا ہوں اگر نہیں ہوتا تو آگے چل کے بھی پر ایک بار ہم لوگ یونانم مسئلے ریزرویشن پاس کریں گے ایک آل پارٹی ڈیلیگیشن چلیں گے ابھی تھوڑا آگے چل کے میں اپنے باتوں میں بتاؤں گا یہ ایک ہی نہیں کہیں ہیں اسے چیز سپنڈنگ ہے سنٹر کے پاس جو چیزیں ان کے پاس نہیں رکھنا چاہیے تھا وہ رکھ رہے ہیں جس پرکار سے کانگریز سرکار سنٹرلائز کر رہے تھا اسی پرکار سے بیجے بھی سرکار بھی کر رہا ہے جمبوریت میں لیکن ان باتوں کو میں آگے چل کے بتاتا ہوں وہ سب مسئل کے ساتھ اس چیز کے بارے میں بھی ہم ضرور لڑیں گے اس کو چھوڑیں گے نہیں میں ابھی چفصیل سے توڑ دیر سے آپ کو بتا دیتا ہوں باگے کچھ اور چیزیں آپ نے بتایا بلکل اس کے بارے میں غور کریں گے میڈیکل سٹاف کا ریکروٹمنٹ ہوا ہے اس نے بھی ویکنسی سے بہت اہم ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی جل سے جل برتی کیا جائے گا آپ اس میں مطمئن دے سکتے ہیں ہیدراباس سٹی کمیشنر آف پولیس انجینی کمار و دیگر نے آج ہیریٹیج واق کے حصے لیا اس موقع پر بیس گھوڑوں پر سوار ہوتے ہوئے صبح چھے بجے گوشہ محل موساندی سے ہوتے ہوئے ہائی کورٹ مدینہ بیلڈنگ و دیگر علاقے جات کا دورہ کرتے ہوئے شہر کا مشاہدہ کیا اس موقع پر ان کے ہمرا دیگر بھی موجود تھے خومی صدر امیٹکر نیشنل کانگریز الہاد نواب محمد قازم علی خان صاحب نے درگاہ حضرات یوسفین رحمت اللہ علیہ نام پلی پر حاضری دی مولانا محمد فیصل علی شاہ اور ان کے رفقہ نے ان کا استقبال کیا اس موقع پر ان کی دستار بندی بھی کی گئی حافظ و خاری محمد علی ایڈیٹر سی این ای محمد مرتضی ممتاز سماجی کارکن اوہ عدبی تحزیبی محفلوں کے روح روان احمد صدیقی مکیش ممتاز کلچرلر پرموٹر خسرو پاشا اور خاجہ علی مدین شمسی ان کے ہمراہ موجود تھے امیٹکر نیشنل کانگریز مہاراشترہ اور ہریانہ کے اسمبلی انتخابات میں جو کہ آئندہ محمنقد ہونے والے ہیں اپنے امیدواروں کو میدان میں اتار رہی ہے جو عوام میں مقبولیت رکھتے ہیں اور جن کے انتخابات میں کامیاب ہونے کے روشن امکانات ہیں نار زون ٹاس فورس ٹیم کے ہاتھوں سرخے کی وارداتیں انجام دینے والی ساریخہ سنتیس سالہ پی کلپنا عرف مللم ماں کو حراست میں لیتے ہوئے اس کے خبزے سے ایک سو پینتیس اشاریہ دو گرام ستلائی زیورات پچاس گرام نخروی زیورات اور سات لیڈیز واتچز برامت کر لیے گئے جس کی جملہ مالیت چار لاکھ ستر ہزار روپیے بتائی گئی ہے ملزمہ گھروں میں کام کیا کرتی تھی اور سرخے کی وارداتیں انجام دیا کرتی ریلوے مسافرین میں شعور بیداری پروگرام منخد کیا گیا اس موقع پر ریلوے سینئر ڈیویجنل سیکریٹی کمیشنر راما کرشنہ نے بتایا کہ ریل سفر کے دوران کس طرح کے احتیاطی اخدامات کیے جانے چاہیے واضح رہے کہ رپی اے فریزنگ دے تخاریب بیس ستمبر سے ایک ہفتے تک جاری رہیں گے انہوں نے بتایا کہ اس موقع پر ریالی بھی منخد کی گئی زلے رنگارڈی کے ابراہیم پٹنم منڈل کے پلکم پلی کے گاؤں میں مانیا گڑا میں پیش آئی خطل کی واردات کو سلجھاتے ہوئے ملزمین کو حراست میں لیا گیا ہے البی نگر ڈی سی پی پی یادگیری نے میڈیا کانفرنس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ حیات نگر کے ساکین جے کشن اور مانیا گڑا کے ساکین جی اللیہ ایک دوسرے کے رشتدار ہیں جی کشن کی بیوی کا چند سال خبل انتخال ہو گیا تھا جس پر شہر جی کشن پر ہی شک کیا گیا اور الزام لگایا گیا اس دوران کشن نے انہیں دھمکی دی تھی جس پر اسے ہی رشتداروں نے راستے سے ہٹانے کے لیے اس کا خطل کر دیا اور اس کی ناش کو جلا کر ٹھیک آنے لگا دیا گیا پولیس نے ملزمین کو حراست میں لے لیا ہے ٹک ٹاک کے لیے ویڈیو بنانے کے شوق میں ایک نوجوان پانی میں بہ گیا جبکہ اس کے دو ساتھیوں کو بچا لیا گیا ہے یہ واقعہ ریاستے تلنگانہ کے نظام آباد زلے میں پیش آیا زلے کے گونو گپلا موزے سے تعلق رکھنے والے دینیش منوج اور گنگا چلم قریب میں واقعے کپلا واگو گئے تھے اور پانی میں کھڑے ہو کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے کے لیے ویڈیو بنا رہے تھے کہ اچانک آبی ستح میں اضافہ ہو گیا جس کی وجہ سے دینیش بہ گیا جبکہ اس کے دو دوستوں کو بچا لیا گیا ہے یہ واقعہ دو دن قبل پیش آیا تھا جو آج نوجوان کی ناش نکالنے کے بعد منظر آم پر آیا ہے تعلیم کے لیے عمر کی کوئی خید نہیں ہے بس انسان میں جستجو ہونی چاہیے حصول علم کی خواہش میں 83 سالہ شخص نے ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی امریسر کے شاہ جہاپور سے تعلق رکھنے والے سوہن سنگھ گل نے جانندھر یونیورسٹی سے ایم میں انگلیش مکمل کیا دو روز قبل انہیں ماسٹرز کی ڈگری دی گئی وہ ملازمت کے سلسلے میں کئی سال تک کنیا میں مقیم تھے اور وہاں ٹیچر کی حصے سے قدمات انجام دے رہے تھے سال انیس سو اکیوانے میں وہ ہندوستان واپس ہوئے ان کی خواہش لیکچرر بننے کی تھی جس کی تکمیل کے لیے سوہن سنگھ نے 83 سال کی عمر میں پوسٹ ریجوشن مکمل کیا وزیر اعظم نرندر مودی کو امریکہ میں اپنے سات روزہ دورے کے پہلے دن دعو دی بہرہ فرخہ اور سکھ فرخے کے نمائندوں کی جانب سے اعزاز سے نوازا گیا وزیر اعظم نے اس وقت سال گزشتہ بہرہ فرخے کی جانب سے ان دور میں منقشدنی پروگرام میں حصہ لینے کی کھڑی کو یاد کیا ہیسٹن میں سکھ فرخے نے وزیر اعظم نرندر مودی کا خیر مقدم کیا اور ان کی حکومت کی جانب سے اختیار کردہ اقدامات پر انہیں مبارک بات بھی پیش کی وزیر اعظم نرندر مودی 27 ستمبر تک امریکہ میں رہیں گے جب اپنے دورے کے آخری روز وہ اخمہ میں متحدہ کی جنرل اسمڈی سے خطاب کریں گے وزیر اعظم نرندر مودی اتوار کو امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے ساتھ ہاؤڈی مودی پرانگرپ پروگرام سے خطاب کریں گے اس تقریب میں ریکارڈ تعداد میں کوئی پچاس ہزار سے زیادہ ہندوستانیوں امریکیوں کے حصہ لینے کا امکان ہے امبیٹ کر اردو نیوز کے اختتام سے خبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر خومی صدر امبیٹ کر نیشنل کانگریز الہاد نواب محمد قازم علی خان صاحب کی درگاہ حضرات یوسفین رحمت اللہ علیہ پر حضری ٹک ٹاک کے لیے ویڈیو بنانے کے شوف نے لے لی جان زندہ زام آباد کا نوجوان پانی میں بہ گیا تعلیم کے لیے عمر کی کوئی خید نہیں 83 سالہ بزرگ نے حاصل کی ماسٹرز کی ٹگری اور وزیراعظم موڈی کے امریکہ میں کشمیری پنڈیتوں سکھوں اور دعو دی بہرا فرخے کے نمائندوں سے ملاقات اسی کے ساتھ ہی امبیٹ کر اردو نیوز یہی پر اختتام پذیر ہوتی ہیں تو دیجئے گا سبیحہ تبسم کو اجازت اللہ حافظ